میری بہن تو اتنی پیاری ہے میں آپ کو کیا بتاؤں گورا، رنگ، تیکھے، ناکش، بڑی بڑی آنکھیں ایسی لڑکی نا قسمت والوں کو ملتی ہے ایک بہت اچھا رشتہ ہے مگر انہیں صلی کے مند خوبصورت لڑکی چاہیے تمہاری بہن جاپ واب تھا نہیں کرتی ارے نہیں آنٹی میری بہن کو تو جاپ کرنے کا پلکل بھی شاپ نہیں ہے وہ سارا دن گھر پہ بیٹھ کے امی کی کاموں میں ہیلپی کرواتی رہتی ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے لڑکیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے اچھا تمہاری بہن شکل صورت کی کیسی ہے خوبصورت تو ہے نا ارے آنٹی میری بہن تو اتنی پیاری ہے میں آپ کو کیا بتاؤں گورا، رنگ، تیکھے، ناکش، بڑی بڑی آنکھیں ایسی لڑکی نا قسمت والوں کو ملتی ہے اچھا چلو پھر میں شام میں انہیں لے کر آتی ہوں تمہاری طرف امی کو پتا دے نا ٹھیک ہے چلے آنٹی ہمیں انتظار کریں گے اللہ حافظ یہ تم کیا کر رہی تھی اُلٹی سیدھی باتیں میری بات کیوں نہیں کر رہی کیا بات کرواتی آپ کو بات آتی ہے کرنی جیسا ہوتا ہے ویسے سب کچھ بتا دیتی ہیں رشتہ تو دور کی بات کوئی گھر تک بھی نہیں آتا تو تمہارے اس طرح سے اُلٹی سیدھی باتیں کرنے سے رشتہ ہو جائے گا پہلے ان کو گھر تو آنے دیں بات کے بعد میں دیکھی جائے گی انشازمہ لیکن لیکن کچھ نہیں امی جس طرح سے دکان در اپنی چیزیں بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا نا اس کی خوبیاں بتاتا ہے اسی طرح سے لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اس کی بھی خوبیاں بتائی جاتی ہیں چاہے جھوٹ ہی بولا جائے ایسے ہی نہیں ہو جاتی شادیاں آپ کو بھی ایک بات بتا دیں جب رشتے والے آئے نا ان سے سچ بولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا بزنس انہوں نے سٹارٹ اپ کیا گئے ورنہ یہ بھی رشتہ ہاتھ سے جائے گا اور ویسے بھی آج کل لوگ پسند نہیں کرتے ہیں جو لڑکیاں باہر جا کے گھر سے کام کرتی ہیں